سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ تعالی اس کی مغفرت فرمانے گا اور آگ سے ازادی عطا فرمائے گا مکمل نہیں لیکن اس میں میں اس بات کی طرف آنگا کہ اپنے نوکر کے اپنے ملازم کے بوجھ کو ہلکا کر دے حافظ محمد موسیٰ صاحب کی طرف آنگا کیونکہ انہوں نے ہمیں مختصر وقت کے لیے کہا تھا ان کی مصروفیات ہیں انہوں نے جانا ہے کہیں پہ تو پہلے ہم ان کی طرف آئیں گے تاکہ اگر وہ جانا بھی چاہیں تو جا سکیں گے تو یہ نوکر پر ملازم پر جو بوجھ کے ہلکا کرنے کی بات کی جا رہی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر یہ عادت ہے یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ بدقسمتی سے جو ہمارے پاکستانی ہیں یا جو ہم مسلم کمیونٹی ہے کچھ لوگ احتیاط کرتے ہیں لیکن جو میرا اپنا تجربہ ہے زیادہ تا لوگ جو ہیں جن کے پاس کوئی ورکر کام کرتا ہے آٹھ گھنڈ کا کنٹرٹ ہو تو وہ بارہ چودہ گھنڈے کام کرواتے ہیں ایک بات یاد رکھ لیں یہ نوازیں ہیں یہ روزیں ہیں یہ حاج کوئی آپ کو بچانے والے نہیں ہیں اگر آپ آپ کے سے نیچے آپ کے زیر احتمال جو آپ کا ورکر ہے کام کرنے والے ہیں اگر ان کے ساتھ آپ کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے ان کو آپ پیمٹ اس کے ٹیمپا نہیں دے رہے اس کو آپ تنگ کر رہے ہیں بار بار تنگ کر رہے ہیں تو یہ نوازیں ہیں روزیں آپ کو بچانے والے نہیں ہیں آپ دیکھیں نا کہ رب فرماتا ہے کہ ہم نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اگر ہم نوازیں کو دیکھ لیں روزیں کو دیکھ لیں تو یہ نوازیں تو ہماری چوبیس گھنٹے میں صرف ایک گھنٹیں کی باقی آپ نے کیا کرنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے واقعی معاملات کو بھی ہمیں اللہ کی رضا کے لیے اور تائدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بطاقے میں راستے کے مطابق چلانے ہیں ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہے آپ دیکھیں نا کہ تائدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خادم بھی کام کیا کرتے تھے آپ تائدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی زیادہ جو ہمارے درے مارڈر لیم نمونہ ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہمارے نیچے جو بھی کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں اخلاص کے ساتھ پیش آئیں ایک بار یاد رکھیں جب بھی ہم کوئی اللہ سے کام کرتے ہیں تو ہمیں اسی وقت اس کا عجر ملے گا اگر ہم دنیا کے لیے یا لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں تو لوگ تو ہمیں واہ واہ کر دیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی ہاں کل قیامت کے روز ہمارے لیے کوئی عجر نہیں ہے جیسا کہ حفظ تاہیر سب بہت خوبصورت بات کر رہے تھے کہ یہ قرآن پاک رمضان میں نازل ہوا اور اس رمضان میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار ہاں راتوں سے افضل ہیں جب یہ ہزار ہاں راتوں سے افضل کون سی رات ہے شب قدر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اے محبوب آج اس امت کو ان صحابہ کو بتا دیئے شب قدر کون سی رات ہے پائدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کٹھا کرتے ہیں آؤ میں بتاؤ تمہیں کہ شب قدر کون سی رات ہے جب سارے سے آبا کٹھے ہوتے ہیں پائے نکلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں دو لوگ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں دو لوگ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں ان کے لڑائی کی وجہ سے ایسی قدورت پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کا علم اٹھا لیا آپ دیکھیں دو لوگوں کی لڑائی کی وجہ سے اللہ پاک شب قدر کا علم اٹھا لیا اور اس کے پاس فرما دیا کہ آپ اس کو خود تلاش کریں اکیس میں کو تیس میں کو پچیس میں ستائیس میں انہتیس میں کو آپ دیکھیں اتنی افضل رات جو ہزار ہاں راتوں پر افضل ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ زندگی گزاریں اور دوسروں کی زندگی میں اگر ہم خوشی نہیں دے سکتے عمل نہیں دے سکتے پیار نہیں دے سکتے محبت نہیں دے سکتے تو کم از کم جو ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے خوشیہ دی ہیں ان کی خوشیہ کا کم کرنے کی کوشش نہ کریں جو انسان اللہ کی محلوقی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا نام ساری دنیا میں ایسا ہر زبان پر کرواتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا آپ دیکھیں کہ عیدی صاحب نے پاکستان کے اندر کتنا بڑا کام کیا کوئی پرائم منسٹر نہیں کوئی پریزیڈن نہیں تھے وہ لیکن ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے کیوں کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جب بندہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کام کرتا ہے تو پھر رب فرماتا ہے اے میرے بندے تم میرا ذکر کا میں تیرا ذکر کروں گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کا ذکر ساری دنیا میں کرواتا ہے جی بلکل جب انسان اللہ کی رضا کے لیے اس کے انسانوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتا ہے خسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے تو اس کے کام کو اور اس کی عزت کو اللہ تعالیٰ اپنے انسانوں کے دلوں میں بڑھا دیتا ہے یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کے چاہنے والے بڑھتے جاتے ہیں وہ صرف یہی وجہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا جو اخلاق ہے جو کردار ہے آپ کو جو عزت دینے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ان انسانوں کے دلوں میں بڑھا دیتا ہے دیکھیں کہ تائداری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ تائداری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو دیکھر کر کردار کو دیکھر صیرت کو دیکھ کر دارہ اسلام میں داخل ہوا کرتے تھی اور آج لوگ ہمارے کردار کو ہمارے اخلاق و ہمارے صیرت کو دیکھر ہم سے دور ہو رہے ہیں ہم کو دائے اسلام میں کیا داخل کریں گے بھائی وہ ہمارے قریدی نہیں آنا چاہتی جب تک ہم اپنے اخلاق کو اپنے کردار کو صیرت کو حسنہ کی مطابق نہیں گا تو تب تک یہ ہم کمیابی حاصل نہیں کر سکیں گے حفظ صاحب جو میں نے موسیٰ صاحب کے سامنے جو سوال رکھا تھا کہ اپنے ملازم کے ساتھ اپنے نوکر کے ساتھ اپنے جو کام کرنے والے خادم ہیں ان کے جو بوجھ کو حلقہ کرنے کی بات کی گئی ہے کیا آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائیٹی کے انتر ایسا ہے جی ماشاءاللہ موسیٰ صاحب نے بہت پیاری باتیں کی ہیں ان کے ساتھ ایک میں حدیث بھی بیان کرنا چاہتا ہوں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ موتقف تھے مسجد نبی شریف کے اندر تو ایک سائل آیا ان کے پاس اور عرض کی کہ آپ کے جانے سے میرا کام ہو جائے گا تو دیکھ سب وہ اپنے جوتے اٹھائے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اور وہ مسجد سے نکل گئے تو اس صاحبی نے عرض کی کہ آپ تو موتقف ہیں کیا آپ کو اپنا اعتقاف یاد نہیں ہے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اور اشارہ کیا قبر مبارک کی طرف فرمانے لگے کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے ان سے سنا تھا یعنی کہ رحمت دعالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ اگر کسی کی حاجت کوئی پوری کر دے کسی کا کوئی ہاتھ بٹا دے کسی کی کوئی خدمت کے لیے چلا جائے تو دس سال کے اعتقاف سے افزل ہے یہ عمل اندازہ لگائیں نا دس سال کا اعتقاف اور وہ بھی مقبول اعتقاف تو فرمایا مجھے اپنا اعتقاف یاد ہے میں اس لیے نکلا ہوں کہ مجھے دس سال کے اعتقاف مل جائے تو ڈاک سب صحابہ اکرام کی دلوں کے اندر اتنا بڑا جذبہ تھا آخرت کا اور باقی بات جو آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ ہمارے ہاں یورپ کی اندر بہت سارے لوگ گناہ اس گناہ کو تو بالکل سمجھتی کچھ نہیں ہے نا کہ اپنے پاس بھر کر رکھا اور اس کو آڈ گھنٹے کا کونڈ رہ کے اور اس کے اوپر بارہ چودہ گھنٹے کام کروا رہے ہیں اور اس کو تنخواہ بھی بہت کم دے رہے ہیں اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھ رہا شراب والے کو اور زنا والے کو تو بہت زیادہ گنیگار سمجھا جاتا ہے لیکن یہ جو ڈاکہ مار رہے ہیں یہ جو ظلم کار رہے ہیں اتنا بڑا کیا اسے نہیں پتا کہ میں اس کے حقوق کو چھیند رہا ہوں جبکہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا ہے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدرہ جنت ہے اور یہ مہینہ ان مسلمانوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا مہینہ ہے یعنی کہ مسلمانوں کے ساتھ خدمت کرنے کا یہ مہینہ ہے تو ڈرس صاحب ہم جو ہے یہ اس پر کام کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کتنا بڑا گناہ اور پھر ہم نمازے بھی پڑھتے ہیں اور پھر یہ اوقوق العباد کی اوپر ڈاکہ ڈالنا کتنا بڑا جورم ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا آخری وقت تھا تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا اس پر آپ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس نکر رہی تھی جسم اقدس سے اور آپ کے آپ کے الفاظ کیا تھے پورا دین دو الفاظوں کی اندر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیئے فرمایا کہ نماز کو نہ چھوڑنا میری امت اے میری امت اپنے ماتختوں کی اوپر ظلم زیادی نہیں کرنا وما مدکت ایمانوکم یعنی کہ ان کا خیال کرنا ہے ان کی اگر خدمت نہیں کر سکتے تو انصاف سے کام لینا ہے ان کی اوپر تو آج اللہ معاف فرمائے ہم جو یہ دیکھتے ہیں ہم خود بھی دیکھتے ہیں کتنے کتنے ایسے تاجر ہیں یہاں پر کتنے بڑے خیفیں ہیں نمازی ہیں پریزگار ہیں پہلی صرف کا نمازی ہے لیکن دوسری طرف حق حقوق کی اوپر ڈاکہ ڈار رہا ہے ورکر ہے ہم صرف کیا ہم صرف کیا کوئی ذہنوں میں ڈر ہیں کوئی خوف ہے کہ اس طرح ہمارا رزق کم ہو جائے گا اگر ہم صلح رحمی کریں گے اگر ہم اس کا پورا محافظہ دے دیں گے اگر ہم اس کا جو ایک وقت تہہہ اس وقت کے اندر اگر معاملات کو رکھیں اور وہ بھی رمضان کے مہینے کے اندر تھوڑی نرمی پیدا کر دیں تو کیا ذہنوں میں کوئی خوف ہے کہ اس سے ہماری جو معاشی حالت ہے وہ پتلی ہو جائے گی داکھ سب یہ جو بات ہے یہ صرف حفظ کی ہے کہ ہمارے اندر اتنا بڑا حفظ آ چکا ہے اتنی بڑی محبت آ چکی ہے دنیا کی کہ ہم جو ہے یہاں پر ڈاکہ ڈالنے شروع ہو گئے ہیں اس لئے حدیث میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ انسان کا پیٹ مال نہیں بھرے گا آخر انسان کا پیٹ جو ہے قبر کی مٹی بھرے گا قبر کی مٹی سے اس کو بھار دیا جائے گا تو ہم اپنے آنکھوں سے مشاہدہ بھی کرتے ہیں اپنے مردوں کو دفناتے ہیں اپنے آتوں سے اور اپنے آتوں اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں قبر کے اندر لیکن پھر بھی ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہے ہیں کہ یہ اتنی حفظ کیوں بڑی ہوئی ہے ہماری ہم پہنچائیں گے آپ کی آواز پاکستان کے مطلحہ اداروں پر پروگرام آواز دوست تاریکین وطن پاکستانیوں کا اپنا پروگرام دیکھئے ڈاکٹر قمر فاروق اور جواب احمد چیما کے ساتھ پروگرام آواز دوست سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے